تو خوب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کر سکتے اس کے بعد فرمایا کہ صبح و صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک یہ ہے روزے کا وقت بس اس وقت میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے ان چیزوں سے بچانا ہے روزہ بہت بڑی عبادت ہے کتنی بڑی آپ نے صبح و صادق کے وقت روزہ شروع کیا آج کل تقریبا چار بچ کر بیس منٹ پر روزہ بند ہو جاتا ہے اور شام کو سات پہ دنے میں دس منٹ پہلے کھونتا ہے تو انہوں نے سمجھو کہ چودہ پندرہ گھنٹے کا روزہ بنا روزہ دار کو یہ سارا وقت عبادت میں لکھا جاتا ہے چودہ گھنٹے عبادت پندرہ گھنٹے عبادت کتنی بڑی نعمت ہے حتیٰ کہ روزہ دار جب آرام کر رہا ہو تو اس کو وہ سونے کے دوران بھی عبادت کا سواب ملتا رہتا ہے روزہ دار عورتیں گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہیں روٹی پکا رہی ہیں آٹا گوند رہی ہیں روٹی پکا رہی ہیں آٹا گوند رہی ہیں برطن دھو رہی ہیں تو ان کو روزہ کا سواب پھر بھی مل رہا ہے عبادت کا سواب مسلسل مل رہا ہے بچوں کو ناشتہ کر آ رہی ہیں بچوں کو تیار کر کے سکول بھیج رہی ہیں مدرسے بھیج رہی ہیں لیکن چونکہ روزہ ہے تو روزہ کی وجہ سے ماں کو روزہ کا بھی سواب مل رہا اور جو بچے کی خدمت کی جاری ہے اس کا بھی سواب ہے شام کا وقت ہوا تھوڑی بہت افتاری کا انتظام شروع ہو گیا اور جو روڈی سالن پک گیا اب گھر کے مرد آئیں گے انہوں نے بھی کھانا کھانا ہے روزہ کھولنا ہے گھر کی خواتین بھی کھولیں گی تو جتنے لوگ آپ کے پکائے ہوئے کھانے کو کھائیں گے اور وہ جتنی عبادت کریں گے ان کو اس کے برابر آپ کو سواب مل جائے خواتین کے لیے تو ہر وقت عبادت ہے ہر وقت نیکی ہے ماشاءاللہ بچوں کی خدمت کر رہے ہیں تب بھی نیکیاں مل رہے ہیں برطن دھو رہے ہیں تب بھی نیکیاں مل رہے ہیں تراوی پڑھ رہے ہیں تب بھی نیکیاں مل رہے ہیں قرآن مدید پڑھ رہے ہیں وہ تو ہے ہی نیکیوں کا سمندر حتیٰ کہ ضرورت کے تحت تھک گئیں اب آرام کر رہے ہیں دو پہر کو بارہ بجے سے لے کر دو بجے تک دو گھنٹے سو رہی ہیں تو سونے میں بھی خواتین کو عبادت اور نیکی کا سواب ملے گا اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں تو یوں سمجھو کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی اس لیے کہ خوب یہ سیزن کماؤ سیزن نیکیوں کا سیزن ایک نیکی کرو اور بدلے میں ہم تمہیں ستر سواب دے دیں گے ایک پر ستر کا ریٹ ملے گا عام دنوں میں ستر نیکیاں کرو جتنا سواب ملے گا اس مہینے میں ایک روزے پر ایک نیکی پر اتنا سواب مل جائے اب ترابی پڑھی جا رہی ہیں ترابی سنت ہے فرض نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ سنت کا سواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں اور نفلیں پڑھ رہی ہیں آپ تحجید میں اٹھ گئیں کھانا پکانے سے پہلے بضو کر لی دو چار نفلیں پڑھ کر پھر سہری تیار کی تو لو جی تحجید کی جو آپ نے نفلیں پڑھیں اس پر بھی فرضوں کی ادائیگی کا سواب مل گئے یہ سارا مہینہی عبادت عبادت کا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتے ہیں بہت مہربان اپنے بندے بندیوں پر ہو جاتے ہیں اور فرشتے آواز لگاتے ہیں اس مہینے میں یا باغی الخیر اقبل اے نیکی کے تلاش کرنے والے نیکی میں ذرا اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور حمد کرو اور زور لگا لو کیوں کہ پھر مرنے کے بعد تم یہ نیکیاں کما نہیں سکو پھر یہ مہینہ پتنی آئندہ تمہیں نصیب ہو کے نہ ہو یا باغی الخیر اقبل اے نیکی کے طلبگار تھوڑا سا اور حمد کرو آگے بڑھو ویا باغی الشر اقصر اور اے وہ سرکش انسان جس نے سارا سال بھی گناہ کیے نہ نماز پڑھی نہ تلاوت کی نہ توبہ کی نہ نیک عمل کیے اب ہم نے تمہیں یہ مہینہ دیا ہے اس کے اندر تو کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے روک لو برائی سے روک لو یا باغی الشر اقصر اے گناہ کرنے والے اب تو اپنے آپ کو گناہ سے پیچھے ہٹا لو کیونکہ اگر تم نے اب بھی اپنے آپ کو ہدایت پر تم نہ آئے اور گناہ نہ چھوڑے تو بتاؤ پھر تمہاری بخشش کا سامان کب ہو اس لیے روزانہ فرشتہ اعلان کرتا ہے ساری دنیا کے گناہگار مسلمانوں کو گناہ چھوڑنے کی ترغیب دیتا ہے آوازیں لگاتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو جھوٹ بولنا چھوڑ دو غیبت کرنا چھوڑ دو بہتان باندھنا چھوڑ دو نماز نماز کے اندر جو تم سستی کر جاتے ہو اس کو چھوڑ دو تلاوت کلام پاک میں جو سستی کر جاتے ہو اس کو چھوڑ دو اور کسی کا حق مارنا چھوڑ دو بے پردگی چھوڑ دو غیبت بہتان چھوڑ دو اب تو کم از کم اس مہینے میں ان گناہوں سے توبہ کر لو اس مہینے کے اندر کئی اعمال اللہ نے ہمیں دیئے ہیں ان میں سے ایک روزہ اور ترابی ہے دوسرے تلاوت کلام پاک ذرا زیادہ کرنی ہے اور ایک عمل اور دیا گیا وہ کیا ہے وہ ہے ارتقاف اس مہینے کے آخری اشرے میں مرد لوگ مسجد میں اور خواتین اپنے گھروں پر کوئی ایک کمرہ یا کمرے کا ایک کونہ اپنے لئے تیہ کر لیں بس اسی کے اندر ارتقاف کرنا ہے ارتقاف والے کو بھی ہر وقت عبادت کا سوام ملتا ہے اور ارتقاف والے کو شب قدر بھی ملتی ہے شب قدر ایک رات ہے جو اس رات میں بندہ عبادت کر لے یا کوئی عورت اس رات میں عبادت کر لے تو اس کو تیرہسی سال چار مہینے کی عبادت کے برابر سواب مل جاتا ہے ایک رات عبادت کی اور سواب تیرہسی سال چار مہینے اور آپ اس پر حیرت میں پڑیں گی کہ یہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت موسیٰ کی امت کو دی نہ حضرت عیسیٰ کی امت کو دی نہ حضرت صالح کی امت کو دی کسی امت کو یہ شب قدر نہیں ملی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو اللہ نے یہ شب قدر عطا فرمائی تھوڑی سی عبادت کرو اور سواب اتنا بڑا کماؤ اور تاقراتوں میں ذرا عبادت زیادہ کی جائے تاقراتیں اکیس میرات تیئیس میرات پچیس میرات ستائیس میرات اور پونتیس میرات جو عورتیں اتقاب بیٹھیں گی ان کو تو شب قدر یقینی ہے اور جو مصطورات اتقاب نہ بھی بیٹھ سکیں لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ان تاقراتوں میں ذرا عبادت زیادہ کریں عام دنوں کی نسب مثلا مغرب کی نماز خوب شوق جذبے سے پڑھلیں اس کے بعد چھے نفلیں پڑھلیں عشاء کی نماز خوب شوق اور جذبے سے پڑھلیں بیس ترابی پڑھلیں اس کے بعد آدھ کون گھنٹا چلو اور دعائیں مانگلیں نفلیں پڑھلیں پھر بے شک مجبوری ہے تو سو جائیں تو پھر تحجد میں اڑ جائیں سہریس میں اس میں دو نفلیں چار نفلیں پڑھ کر دعا مانگلیں سہری کا کھانا کھالیں اگلے دن کا روزہ رکھ لیں جس نے اتنا بھی کر لیا تاقراتوں میں اس کو بھی شب قدر کی عبادت کا سواب مل جائے گا یہ تو آسان ہے یہ تو سب خواتین یہ کام کر سکتی ہیں ابھی سے ہمارے دل میں جذبہ ہو کہ ہم انشاءاللہ تاقراتوں میں اللہ کی عبادت کریں گے اور اعتقاب بیٹھیں گی ایک گھر میں تین عورتیں ہیں اگر وہ آپس میں صلاح مشورہ کر کے ایک کو اعتقاب بٹھا دیں اور باقی جو دو ہیں وہ اس کے کام اپنے ذمہ لے لیں تو لو جی ان تینوں کی تینوں کو اعتقاب کا سواب بل جائے اور باری باری بھی ہو سکتا ہے مثلا اس سال آپ نے اپنی سات صاحبہ کو اعتقاب بٹھایا اگلے سال وہ گھر کے کچھ کام سنبھال لیں اپنی بہو کو اعتقاب بٹھا دیں اس سے اگلے سال اپنی دوسری بہو کو اعتقاب بٹھا دیں لو جی تین سالوں میں بدل بدل کر ہر ایک کو اعتقاب کا سوام بل گیا تو ایسا ضرور کریں ہم ابھی سے کیونکہ ابھی تو تیسرا روزہ ہے ابھی تو اعتقاب بیٹھنے میں سولہ سترہ دن باقی ہیں لیکن ہم ابھی سے ایسی ترتیب بنا لیں سیٹنگ کر لیں گھر کے مشورے کر لیں اور یہ مہینہ عبادت میں بڑھنے کا ہے کھانے پینے میں بڑھنے کا مہینہ نہیں ہے مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال کتاب لکھی ہے انہوں نے عجیب بات فرمای فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ تو ہمیں دیا تھا تاکہ ہم اس میں عبادت زیادہ کریں نفلیں زیادہ پڑھیں اور یہ کھانا کم کر دیں کم کھانا کریں گے تو نیند بھی کم ہوگی لیکن ہم مسلمانوں نے اس مہینے کو